جنگلی درخت جن میں سے لسیم ساوی نامی قسم متحدہ عرب امرات میں کسرت سے پائی جاتی ہے اور یہی قسم مدینہ منورہ میں بھی پائی جاتی تھی تاہم پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ختم کروایا تھا اور بعد میں پھر سعودی حکومت نے اس کا مکمل صفایہ کروا دیا یہ درخت چار پانچ یا پھر زیادہ سے زیادہ چھے فٹ اونچا ہوتا ہے اور اسے عربی میں اسوچ کہتے ہیں یہودی دنیا بھر میں شجرِ غرکت ہنگامی بنیادوں پر کاشت کر رہے ہیں جس کی وجہ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اسی پرسرار درخت غرکت کی یہودی اسے کیوں مقدس درخت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجرِ غرکت کے متعلق کیا فرمایا تھا اور یہودی کس لیے ہر جگہ شجرِ غرکت لگا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ کونی حضرت ابو غریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور پھر مسلمان انہیں قتل کر دیں یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے درخت غرکت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے ناظرین کرام مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں خصوصاً یہودیوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑا ہے وارو فکر کیا ہے اور ان پیشنگوئیوں پر زیادہ عمل کیا ہے جو انہیں کے ہی خلاف ہیں کیونکہ یہودی یہ جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرکت کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے آؤ اور اسے قتل کر دو تو اس وقت یہی درخت گھونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ کا بن جائے گا اسرائیلی حکومت سرکاری سطح پر پچھلے چالیس سالوں سے غرکت کی شجرکاری میں مصروف ہے ایک اندازے کے مطابق صرف اسرائیل میں کروڑوں غرکت کی درخت لگائے جا چکے ہیں اور مسید بھی لگائے جا رہے ہیں ناظرین اکرام شجر غرکت کو دجال کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے یہاں ایک بات میں آپ کو بتا بھی چلوں کہ مقبوضہ بیت المقدس کے جافہ دروازے کے باہر بھی غرکت بڑے پیمانے پر لگائے جا چکے ہیں جہاں روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کی تمام تر بنجر ارازی پر غرکت کی کاشت کرنے کے لیے کسیر رکوم دی ہیں جس مقصد کے لیے بھارتی تنظیمیں صرف مہاراشٹر میں ہی پانچ کروڑ غرکت کے بودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہیں اور راجستان میں بھی اتنے ہی غرکت کے بودے لگائے جانے ہیں لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ غرکت درختوں کی شجرکاری اور کاشت ایسے ممالک میں بڑے پیمانے پر جاری ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے جن میں انڈونیشیا ہے ملائشیا پاکستان اور افغانستان شامل ہیں اسرائیل اب شجرِ غرکت کو کپڑوں پر بھی منقش کر رہا ہے غرکت درخت کو مشہور اور عام کرنے کے لیے ایک کیفے پریس کمپنی نے غرکت کے درخت والی تصاویر کی ٹی شرٹس مگ بٹن ٹوپیاں اور دیگر مصنوعات آن لائن فروغ کرنا شروع کر دی ہیں جسے مسلمان نوجوانوں کی بھی بڑی تعداد خرید بھی رہی ہیں اور استعمال میں بھی لا رہی ہے آن لائن فروغ ہونے والی ان چیزوں پہ سیف دی غرکت ٹری کا لوگو ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی واقف رہیں اپنے دین و ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دجالی فرقوں اور فتنوں سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بچتے رہیں اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے